بادا میں ہوں صفدر رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اب دیکھیں ایک اہم خبر عید کب منائی جائے اسے لے کر مولویوں نے لوگوں کا چین اور سکون چھین لیا ہے ویسے تو پرمپرہ یہی رہی ہے کہ عید چاند دیکھنے کے بعد ہی منائی جاتی رہی ہے لیکن اس بار احسان نہیں ہو رہا ہے لداخ اور کرگل کو چھوڑ کر دیش بھر میں کہیں بھی چاند نہیں دیکھا گیا اس کے باوجود بینہ چاند دیکھے عید منانے کا ہٹلری فرمان جاری کر دیا گیا وہ بھی یہ کہہ کر کہ آیت اللہ شستانی صاحب کے دفتر سے اعلان کیا گیا ہے لیکن ان کے دفتر کا کوئی ایسا کاغذ پیش نہیں کیا گیا جس سے لوگ مطمئن ہو سکیں مولانا قلب جواد نے چاند کو لے کر جو بہت شروع کی ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں نے دس اپریل کو عید منانے کا اعلان کیا ہے اس اعلان میں کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے آیت اللہ شستانی کے خاص نمائندے بتائے جانے والے مولانا اشرف غروی ہٹلری انداز میں عید کا اعلان کر رہے ہیں ان کی باتچیس سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ آیت اللہ شستانی کے خصوصی نمائندے ہیں کیونکہ وہ کسی کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور فون کاٹ دیتے ہیں لیکن آیت اللہ شستانی کے دوسرے نمائندے مولانا احمد علی عابدی نے عید کے بارے میں باتچیت کی پر انہوں نے آیت اللہ شستانی صاحب کا کوئی ایسا کاغذ پیش نہیں کیا جس سے لوگ مطمئن ہو سکے سنیں احمد علی عابدی نے عید کو لے کر کیا کیا کہا اس کے علاوہ مولانا قلب جواد نے کس طرح سے آیت اللہ شستانی کو کٹ گھڑے میں کھڑا کر دیا ہے اسے بھی دیکھیں کل معدقات دس ابرائل بروز بود عید ہے یعنی یہ اعلان آغای سستانی مردہ زنال علی کے دفتر کے دو مطابر افراد حضرت قدس و عامل زمین آغای سید محسن حاشمی اور ان کے دفتر کے مصول آغای سید حیدر زمونی ان تمام افراد سے کنفر کرنے کے بعد اور وہاں سے دونوں آدمیوں کا خون آنے کے بعد ہندوستان میں عید کا اعلان کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کل ان کے دفتر سے تحریری ثبوت کیایا ہے جو تحضرت اس کے ساتھ منسلی کیا جا رہا تھا اس دو افراد کے کنفرمیشن اور تحریری ثبوت کی بنیاد پر ہندوستان یعنی بدور دس ابرائل بروز بود ہندوستان میں عید کا اعلان کیا جا رہا ہے آپ سب کوئی نبادہ کو اڑھا کر کے اپنے اللہ کو انتشار سے محبوب دکھیں اور صحیح مانا اید منانے کے توفی حضر کریں مولانا یہ بتائیے کہ یہ کنٹورورسی کیسے پھیل گئی سب سے پہلے آپ نے اعلان کیا یا کسی اور نے کیا ہے مجھے جب نجب سے پتا چلا تو میں نے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اعلان کیا نہیں آپ سے پہلے شاید آشرف غروی نے یہاں اعلان کیا مجھے وہ تاریخ نہیں کسنے وقت نہیں کسنے پہلے اعلان کیا مجھے نہیں بتا مجھے جب نجب سے کنفر ہوا میں نے آپ سے کنفرم کیا جب نجب سے کنفرم کرنے کے بعد میں نے اعلان کیا ایک چیز اور کرگل اور کشمیر میں آپ تو دیکھتے رہے ہیں پہلے بھی عید ہو جاتی تھی اور دوسرے علاقوں میں نہیں آپ کی مسئلہ نہیں ہے آپ کی مسئلہ اس سے مختلف ہے پہلے جو مسئلہ ہوتا تھا تمہیں دن میں چار بھئے چاند دیکھا جاتا تھا آپ کی واقعات ہے عمومی طور پر کشمیر میں کرگل میں کئی جگہوں پر کئی مقامات باقات میں ہونا چاند دیکھا ہے اور عمومی رویت ہوئی بات نہیں ایک مسئلہ جو آیت اللہ شیستانی صاحب کے عملیے میں ہے کہ کہاں کہاں جب دین رات برابر ہوگا تو چاند سب جہاں نہیں وہ آقا شیستانی مدلہ نہیں دین رات برابر ہوگا وہ آقا کوئی کا مسئلہ ہے ہاں وہی اپلیکے پر ہو رہا ہے اب تک چلا آرہا ہے نہیں نہیں وہ اپلیکے نہیں اسے مدلہ ہندوستان کے غرابتارے وہ دیکھیں چاند کے ہندوستان میں پورے ہندوستان میں چاند قابل رویت تھا اور ہندوستان میں رویت کی چاند کی جو ویجیبیلیٹی تھی وہ پوائنٹ نائنٹی فائیو تھی اللہ کہتا ہے کہ یہ چاند قابل دید ہے ایزانی کی قابل دید نہیں تھا باقیدہ چاند قابل دید تھا اور چونکہ ابرشاہ رہنے نظر وہاں کشمیر میں جو ابرو رہیت مدلہ ساتھ دیکھ لیا گیا ایزانی تھا کہ ہندوستان میں چاند قابل دید نہیں تھا قابل دید تھا باقیدہ قابل دید تھا اور باقیدہ اس کی جو ویجیبیلیٹی تھی وہ پوائنٹ نائنٹی فائیو جائے ایک تک تھی ہے وہ دیکھا جا سکتا تھا اور لوگوں لکھا بھی یہ ہے اگر مطلع صاحب ہوگا تو دکھائی دے دے گا چاہتا تو جب دکھائے تو چاند میں ہوگی ایک بہت بڑا علاقہ جو پورا ہندوستان ہے وہاں کہیں بھی نہیں دکھائی دیا ہے بامبی مصدہ یہ جہاں جہاں وہ جیبیل دھا وہاں کے اوپر وہ عبر چاہیا تھا یا کچھ چاہیا تھا اس کے لئے تو وہ جو صورت تھا تو کانگنج سے پہلے بھی پانچ سال پہلے بھی بس لہا ہو چکا ہے یہ ایک مولانا جو ہے وہ سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ کوئی تحریر رہی ہے ایتولیلہ صستانی صاحب کی ان کا کوئی اتنپک بیان نہیں ہے آپ یہ بتائیے آپ کے واتساپ پر کوئی بیان اگر آپ مجھے کوئی واتساپ پر بیان بیجیں اور آپ کا نام اس پر ہو تو وہ واتساپ کو بیان محتبر ہوگا نہیں ہوگا نہیں ویسے تو آپ ہی کا بیان محتبر ہے نہیں میں کہہ تو آپ مجھے واتساپ اگر آپ کوئی بیان بیجتے ہیں کوئی پیغام بیجتے ہیں تو کیا آپ نے واتساپ پر آپ مجھے وہ لگا کے بیجیں گے نہیں جو آپ واتساپ کی بات کہہ رہا ہیں اتنے کروڑوں لوگ ہیں جو ان کے فالورس ہیں ایتولا سستانی صاحب جو پوچھ رہا ہوں جواب بھیجیں گے اگر آپ کا کوئی واٹسہ میرے پاس آئے گا اور آپ کے نمبر سائے گا تو میں اس کو مطلبہ سمجھوں گا ہی نہیں سمجھوں گا بلکل سمجھنا چاہیے لیکن آپ تو جب مجھے دفتر سے واٹسہ بھیجا گیا اور دفتر کے ملوں مجھے بھیج رہا ہے جن کا نمبر میرے کیا رکارٹ ہے نہیں وہ کہیں پبلک کے بیچ میں تو آپ نے کہیں ڈسپلے کیا نہیں ہے جیسے آپ نے آپ کو خود مطمئن ہونے میں آپ کو ہمارے خال سے ڈیڑھ بجے کے آس پاس آپ نے ویڈیو پہلے تو کلیپ آئی ہے کسی کی اس کے بعد آپ کی کلیپ آئی ہے آڈیو کی میں نے کلیپ تو بعد میں آئی جب لوگوں مانگیا کلیپ اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کیا آیت اللہ سستانی صاحب کے آفیس میں کنفرم کیا یعنی آپ خود شک میں تھے تب ہی تو کنفرم کرنا پڑا یعنی آپ نے اعلان نہیں کیا پہلے ہی اعلان کر دیا گیا تب تو آپ کو کنفرم کرنا پڑا نہیں نہیں مجھے اس کے اعلان سے کوئی مطلب ہے مجھے کسی اعلان کو نہیں کسی اعلان سے کوئی مطلب نہیں مجھے کسی بھی اعلان کے تعلق سنگل میں میں نے جب پتا چلا ہے میں نے ویڈساپ پہ دیکھا گوگل دیکھا ہندو دیکھا چاند کی قیفیت کارگل میں کتنی ہے بمبئی میں کتنی ہندوستان میں کتنی ہے پھر میں نے فون کیا کشمیر میں باقیدہ لوگوں نے چاند دیکھا کارگل میں اتنے لوگوں نے چاند دیکھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ تم صبر کھو میں پوچھ کریں بتاتا ہوں تو وہاں سے آگا کے دفتہ سے دو آجوے نے مجھے پھر کنفرم کر کے فون کیا کہا ہندوستان میں ہید ہے جی اچھا یہ اس کے بعد میں مجھے یہ نہیں معلوم کیا کہت اس سے پہ اس نے اعلان کیا کیا نہیں ہے وہ مجھے نہیں پتا یہ میں نے کسی کے کہنے بنی کیا نہیں نہیں میں دوسری چیز کہہ رہا ہوں مولانا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کنفرم کرنا پڑا یعنی آپ کے اعلان سے پہلے یہاں اعلان ہو چکا تھا کہ کل مجھے اس اعلان مجھے اس اعلان بنیاد میں نے پہلان نہیں کیا میں نے اس اعلان میں یہ پتہ ہی نہیں ہے میں نے اس اعلان بنیاد پہ کنفرم کیا ہی نہیں ہے میں نے کچمیر میں چاند کی بنیاد پر لوگوں سے پوچھا گئے یہ تھا یا نہیں ہے میں نے وہاں جو کرگل میں چاند دیکھا کہ اس کے پر مجھے کسی کے اعلان پر کوئی رفت نہیں آپ نے کچمیر کچمیر سے جب تصدیق ہو گئی اس کے بعد پھر آپ نے شیطانی صاحب کے دفتر سے رجوع کیا جی جی اچھا ایک چیز یہ بتائیں کہ ایران وغیرہ میں بھی کل عید ہے یا ہاں کل ہے تو آیت اللہ خامنائی صاحب کے بھی نزدیک کل ہی ہے ہاں کل ہے آپ سنیں مولانا قلب جواد نے اشرف غروی اور مولانا احمد علی آبدی کو کس طرح غلط ثابت کیا رویت احرار کے سلطرے میں کافی ملک بہنگاو مچا ہوا ہے اور یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ ایت اللہ سید سید علی سیستانی مددلوں کا کوئی فتوہ آیا ہے کہ ہندوستان میں عید ہے تو ایسا کوئی فتوہ ان کا نہیں ہے اور یہ بالکل غلط مشہور کیا جا رہا ہے اور ان کا جو فتوہ آیا ہے فتوہ بھی نہیں ہے بلکہ ان کا اعلان خالی اس میں اعلان ان کا یہ ہے عربی میں جس پہ انہیں نے فرمایا ہے کہ صرف عراق اور منطق عراق جو ہے ایت ثابت ہے اس کے علاوہ کسی اور ملک کوئی نام انہیں نے اعلان میں نہیں دیا فتوہ نہیں ہے اعلان میں نہیں دیا ہے لیکن یہاں کچھ حضرات جو اپنے کو وکیل بتاتے ہیں انہی نے کہا کہ صاحب وہ جو ہے میری گفتگو ہو گئی ہے اور میرے پاس ثموت موجود ہے کہ اندوستان میں شامل ہے جس میں احمد علی عابدی صاحب قبلہ ہے اسے کئی مرتبہ لوگوں نے یہاں تبھی فون کیا گیا کہ آپ پاس جو تحریر ثبوت ہے آپ کو پیش کریں تاکہ ہم عوام کے سامنے دکھائیں لیکن انہیں کوئی تحریر ثبوت پیش نہیں کیا صرف زبانی طور پر کہہ رہے ہیں کہ صحیستانی صاحب نے ہندوستان کو شامل کیا لیکن کہیں بھی صحیستانی آیت اللہ صحیستانی نے کہیں بھی ہندوستان کو شامل نہیں کیا ہے اور دوسری بات اہم ہے کہ میں نے پاس یہ توزیر مسائل آیت اللہ عظمہ صحیستانی کی موجود ہے یہ اردو میں ہے انگلی شارعہ میں دکھا دوں گا یہ اردو میں ہے اس کا صفحہ ہے صفحہ نمبر دو سو ستاون صفحہ نمبر دو سو ستاون صفحہ نمبر دو سو ستاون اس میں انہیں نے طریقے لکھے ہیں کہ ان کی طریقوں سے چاند ثابت ہوتا ہے رویت احراض ثابت ہوتی ہے تو اس میں ایک طریقے ایک دکھا وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اہہ 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 لکھائے کہ کہا ہاں ملک حاکم شارعہ کے حکم سے مسائلہ نمبر سترہ سو چالیس ہے مسائلہ نمبر سترہ سو چالیس ہے حاکم شارعہ کے حکم سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی حاکم شارعہ کے حکم سے یعنی مرجعہ کے حکم سے مجتحد کے حکم سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی یعنی چاند کا اعلان ان کے کہنے سے ثابت نہیں ہوگا یہ فتوہ ہے کیونکہ تحضر مسائل میں ہے اس کو فتوہ ہم کہیں گے وہ اعلان جو ہے وہ فتوہ نہیں ہے یہ فتوہ ہے کہ انہیں نے خود فرمایا ہے کہ میرے اعلان سے چاند ثابت نہیں ہوتا تو جب خود مرجع کہہ رہا ہے کہ میرے اعلان سے چاند ثابت نہیں ہوتا تو کسی دفتری کے اعلان سے چار کیسے ثابت ہو جائے گا کسی دفتر مالے کے علاقے چار کیسے ثابت ہو جائے گا یہ ہے اردو کی اور یہ ہے انگلیش کی اسلامیق لاز یہ آیت اللہ سیدہ علی سیستانی آیت مدازلہ کے یہ یہ دیکھئے یہ پیچھے ان کی تصویر ہے اور یہ ادھر یہ ہے تو اس میں صفحہ پر انگلیش ہے یہ انگلیش میں اس میں صفحہ نمبر جو ہے وہ تین سو سترہ ہے اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے تین سو سولہ ہے صفحہ نمبر تین سو سولہ ہے the first day of any month will not be proved by the verdict of a مشتہد مشتہد کے حکم سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی مہینے کی پہلی تاریخ جب آپ مہینوں کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی تو اس کے مطلب ہے کہ عید کی بھی پہلی تاریخ مشتہد کے حکم اشارہ کے مرجع کے انگل سے ثابت نہیں ہوتی اس میں یہ ہے کہ خود دیکھے یہ دو آدمی گواہ دیں آدل گواہ ہوں یہ اس میں ہم بتا جاتے ہیں مہینے کی پہلی تاریخ مندرجہ زہر چیزوں سے ثابت ہوتی ہے وہ لکھ رہے ہیں اعتلاعہ السباس حسانی مطلب لکھ رہے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ مندرجہ زہر چار طریقوں سے ثابت ہوتی ہے خود انسان خود چاند دیکھے نمبر ایک نمبر دو ایک ایسا گروہ جس کے کہنے پر یقینی اعتمنان ہو جائے یہ کہہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور اس طرح ہر وہ چیز جس کی بدورت یقینی اعتمنان ہو جائے کہ چاند ہوا ہے مثلا دس پندرہ لوگ جو ہیں وہ آ کر کہہ دیں کہ ہاں چاند ہوا ہے اور کوئی یقین ہون پر کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ چاند ہوا ہے اسی طرح دو آدل مرد کہیں کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا ہے تو پھر وہ غلط ہو جائے گی سب کی گواہی رد ہو جائے گی سب کی گواہی رد ہو جائے گی تو لیکن دو آدل آدمیوں کے لابا کوئی دوسرا چاند دیکھنا دا اگر لوگ دیکھیں دو آدمی آئے کہ ہم نے دیکھا اور دو آدمی دوسرے آدل آئے کہ ہم نے نہیں دیکھا تو وہ ختم ہو جائے گا پچھلی گواہی ختم ہو جائے گی اگر دو آدل کر کہہ دیں کہ ہم نے نہیں دیکھا نہیں ہوا چاند تو وہ عدالت ختم ہو جائے گی تو اس کا ایسی ہے کہ دو آدھے گواہی سے بھی مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی اگر اس کے مخالف گواہ بھی کھڑے ہو گئے اگر شعبان کی پہلی تاریخ سے تیس دن گزر جائیں تو ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے گی اور رمضان مبارک کی پہلی تاریخ سے تیس دن گزر جائیں تو وہ شعبان کی پہلی تاریخ ثابت ہوگی اس کے بعد اب کل تیس دن گزریں گے وہ اس کا مطلب ہے کہ اس لحاظ سے اس فتوے کے لحاظ سے پرسو عید ہونا چاہیے پرسو عید ہونا چاہیے اگر چاند نہ دکھائے تب اگر چاند دکھائے دے گا انتیس کا تو پھر وہ خلید رہے گی منجموں کے پیش انگوئی سے مہینے کی پہلی تاریث ثابت نہیں ہوتی یا اگر یقین اور اچمنان ہو جائے حاکم شرعہ کے حکم سے مہینے کی پہلی تاریث ثابت نہیں ہوتی یہ وہ تحریر فرما رہے ہیں تو پھر ہم سوال یہ ہوتا ہے کہ جب خود حاکم شرعہ کے حکم سے ثابت نہیں ہوتی تو جو ہندوستان میں بیٹھا اور کا نمائندہ ہے اس کی حکم سے کیسے تاریث ثابت ہو جائے گی لہذا ہم لوگ ہمیشہ بحار کو بنیاد بنایا ہے ہم نے اور جو بحار کو بنیاد بنایا ہے تو بحار تمام علماء کا ہمارے پاس آگیا ہے کہ وہاں چاند نہیں ہوا نہیں دیکھا گیا لہذا چاند کیونکہ ثابت نہیں ہے ہندوستان میں لہذا پرسو گیارہ ہی کو انشاءاللہ عید منائی جائے گی اور آیت اللہ سستانی صاحب کو طرح غلط منصوب کیا جا رہا ہے لہذا آپ لوگ گیارہ تاریخ کو عید انشاءاللہ منائیں گے حسد الرضا صاحب نے جناب بحار سے کہہ دیا ہے کہ کل نہیں ہے بلکہ وہ گیارہ کو ہے وہ ہے امام جمعہ وہاں کے اور اسی صورت سے کارگل کا مسئلہ ہوا تھا کارگل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایرانی وقت وہاں گیا تھا کیونکہ ہمیشہ وہاں 39 کا چاند زیادہ تر رضا دیکھ لیتے ہیں تو جب وہاں گیا وقت تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک خاندان ہے اسپیشل خاندان ہے اور اسی کے لوگ صرف چاند دیکھ پاتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی چاند دیکھ ہی نہیں سکتا لہذا وہ کہہ دے کہ چاند ہو گیا تو سممان لیتے ہیں چاہے کسی کوئی دکھائے دے چاہے دے تو اسی لئے ہم لوگ کارگل کے بیار کو اعتبار کے قابل نہیں سمجھتے ہیں لہذا ہم لوگ اسی لئے اس لئے چاند کیونکہ پورے حدوستان میں کہیں بھی چاند کی روحیت نہیں بھی نہ شیعہ میں نہ سننی بھی لہذا اسی لحاظ سے ہم لوگ جو ہے وہ گیانت تاریخ کو چاند مان رہے ہیں اور آیت اللہ رضا کہ ہر فتوہ ہمارے سراکھوں پر ہے ہمارے مرجع وقت ہے لیکن اس میں ان کا فتوہ نہیں ہے ان کا فتوہ اس کے برقس ہے انہیں کہا ہے کہ ہمارے کہنے سے بھی چاند ثابت نہیں ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں